آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو آج میں آپ کے لئے ایسے لے کر آئے ہوں وہ ہے ایڈیوکیشن جانے کہ میں بزمون لے کر آئے ہوں ایڈیوکیشن کے اوپر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر انٹرڈکشن ہوتا ہے تاروخ اور انٹرڈکشن ہے تاروخ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے انٹرڈکشن میں کیا لکھیں گے جی ایڈیوکیشن is a significant tool that provides knowledge skill technique information and enables people to know their rights and duties towards their family society and the nation جی تعلیم جو ہے وہ ایک ایسا اہم ہتھیار ہے جو کہ ہمیں دیتا ہے معلومات اور اس کے علاوہ information بھی دیتا ہے اور دین اس کے علاوہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری جو rights ہیں ہمارے حقوق ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے فرائض کیا ہیں ہمارے خاندان کی طرف اور مارشل کی طرف جس مارشل میں ہم رہتے ہیں you can expand your vision and outlook to see the world around us اور اس کے علاوہ جب آپ پڑے لکھی ہوتے ہیں تو آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی بھڑ جاتی ہے اور آپ اپنی جو بڑی پڑی لکھی سوچ ہوتی ہے آپ اس سے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں it changes our perception of life اور اس کے علاوہ جو ہماری زندگی میں جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے education builds up the ability to explore new things to enhance your creativity اور جو education ہے جو تعلیم ہے وہ ہمیں ہمت اور طاقت دیتی ہے کہ ہم جو ہے وہ نئی چیزوں کو سیکھ سکیں اور اس کے علاوہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں your creativity is a tool to develop the nation اور اس کے علاوہ جو آپ کی سکھانے کی یا جو سیکھنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے یہ اس کو بڑھاتی ہے اور اس کے علاوہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے ریاست کے لیے بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں جی importance of education جی تعلیم کی کیا اہمیت ہے people still don't realize what role education and being educated play in our lives and society لوگوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ جو پڑھا لکھا انسان ہے یا جو پڑھائی ہے وہ کتنی ضروری ہے اور وہ ہماری زندگی میں اور معاشر میں کتنا اہم قدار دار کرتی ہے so before making people aware of education and working from the access it is very important to understand the need and importance of education تو یہ سب سے پہلے لوگوں کو سکھانے کی بجائے کہ تعلیم جہاں کتنی اہمیت والی ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ سب سے پہلے ہم خود سمجھیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ بات سکھائیں education includes traditional learning methods that includes theoretical and modern methods that includes practical implementation of the subject اور تعلیم جو ہے اس میں شامل ہے روایتی طریقوں سے پڑھانا اور روایتی طریقوں سے جو ہم پڑھاتے ہیں وہ تب ہی اثر کرتا ہے جب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں in school education is categorized into four stages اور جو سکول کے اندر جو ہماری تعلیم ہے وہ چار حصوں میں بانٹی گئی ہے اور وہ ہے سب سے پہلے تو ہے جی پری سکول اس کے بعد ہے primary جی اس کے بعد آجاتی ہے secondary پھر ہے senior secondary جی education can be classified into various forms education جو ہے اس کو ہم مختلف forms میں بانٹے ہیں سب سے پہلے آجاتی ہے جی formal education formal اور informal education ہوتی ہے formal education ہوتی ہے رسمی تعلیم اور informal education ہوتی ہے غیرسمی تعلیم جی formal education کیا ہے we learn our community culture nature based programs and the society that we live in جی جو رسمی تعلیم ہے اس میں ہم جو ہے وہ اپنی community سے اپنے رسم و رواد سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے informal education کیا ہے we learn from our life lessons experience and other people ٹھیک ہے اور جو رسمی تعلیم ہے اس میں ہم جو ہے وہ لوگوں سے سیکھتے ہیں لوگوں کے رویے سیکھتے ہیں جب لوگ جو ہے وہ ہم سے کس طریقے سے بات کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم سیکھتے ہیں informal education میں جی some areas where education is needed اور کچھ ایسے جو ہیں وہ areas ہیں جہاں پر پڑھائی کی یا تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو جی سب سے پہلے آ جاتا ہے removing poverty ابھی ہم اس کو ایسا ایسا میں آپ کو بتاؤں گی discuss کریں گے ہم اس کو کہ یہ ہیں کیا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آ جاتا ہے removing poverty removing poverty ہوتا ہے گلوت کو ختم کرنا پھر آ جاتا ہے safe and security against crime کہ ہم جہاں وہ crime سے کیسے بات سکتے ہیں اس کے علاوہ جاتا ہے increased productivity کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں confidence کہ ہم اپنے آپ کو confident کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آ جاتا ہے communication کہ ہم دوسروں سے بعض چیز ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں جی پھر آ جاتا ہے development of a nation پھر آ جاتا ہے individual growth جی تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہتے ہیں پہلا point removing poverty یعنی کہ ہم غربت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں جی an educated person can secure a good job and take care of all the basic needs and requirement of his family اور جو ایک پڑھا لکھا انسان ہے وہ ایک اچھی job جو ہے اسے مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی خاندان کی جو خاندان کی جو اس کی needs ہیں جو ضروریات ہیں اس کی وہ ان کو اچھا ٹھیک سے پورا کر سکتا ہے safe and security against crime اور ایک جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ کبھی بھی جو غلط کام ہے اس کو نہیں اپنا سکتا they can develop the ability to stand against justice اور ان کے اندر یہ ability ہوتی ہے یعنی پڑھا لکھا انسان کے اندر ability ہوتی ہے کہ وہ کیسے انصاف کو قائم رکھ سکتا ہے confidence a good education does not mean to go to schools and colleges only education helped to become self-dependent and build great confidence within them so that they are able to accomplish different tasks جی confident انسان جہاں تبھی بنتا ہے جب وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اور پڑھا لکھے انسان جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں تو سکول جائے اور یہاں وہ کالیج جائے ہم گھر میں بھی بیٹھ کے جہاں وہ تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لابہ ہم confident ہو سکتے ہیں جی اس کے لابہ آگے چلتے ہیں انکریس پروڈکٹیوٹی educated people are more educated people are more productive with the help of knowledge and skill they explore new ideas جی educated people are more productive educated یعنی کے پڑھا لکھا جی انسان ہے وہ یہ ہے وہ زہدہ بہتر ہوتا ہے with the help of knowledge and skills they explore new ideas اور جب ایک پڑھا لکھا انسان ہے وہ نئی سے نئی چیز کو سکھے گا تو جب وہ نئی سے نئی چیز کو سکھے گا تو اس کے اندر نئی سوچ جائے گی improved standard of life جی on getting an education quality of life gets improved اور جب آپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو جو آپ کی زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے اور جو آپ کی زندگی کے میار ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں education helps you secure good job by which you can fulfill your dreams of buying a house or car or luxury things جی جو پڑھائی ہے وہ ایک تو آپ کو اچھی job دلاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو تعلیم جو ہے وہ آپ کے جو خواب ہے اس کو پورا کرنے میں مدد کرتی ہے یعنی کہ آپ نیا گھر خرید سکتے ہیں گاڑی خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ خرید سکتے ہیں communication یعنی کہ باتچیت communication is related to education جو باتچیت ہے یعنی دوسروں سے باتچیت کرنا جو ہے وہ بھی تعلیم میں ہی آتا ہے good education helps you communicate better with other اور جو اچھی تعلیم ہے وہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے دوسروں سے بات کیسے کرنی ہے it also improves our skills such as speed body language etc اور اس کے علاوہ جو اچھی تعلیم ہے وہ ہمارے اندر جو skills ہیں وہ ان کا بہتر بناتی ہے جیسے کہ ہماری جو بولنے کا انداز ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو زبان ہے وہ بہتر ہوتی ہے g development of a nation the countries that focus on educating their citizens and have a higher education level are considered more developed nations in every aspect of their lives جی جو countries یعنی کہ جو ملک focus کرتے ہیں جو توجہ دیتے ہیں کہ ان کی country میں ان کے ملک میں کتنے لوگ جہاں پڑے لکھے ہیں تو وہ جو countries ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں یا وہ زیادہ بہتر طریقے سے establish ہو سکتے ہیں بن سکتے ہیں جی individual growth آگے دیکھ لیتے ہیں point individual growth an educated individual always stands out in a crowd of uneducated people ایک پڑھا لکھا جو شخص ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اکیلا بھی کھڑا رہ سکتا ہے بہت سے انپرد لوگوں میں they will be able to make better life decisions because with education comes knowledge اور وہ جو ہیں اپنی زندگی کے بہتر فیصل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھے انسان ہے اور ان کے پاس تعلیم ہے when an individual know something they will be able to understand things in better way اور جب ایک پڑھے لکھا انسان یا ایک ایسا ان شخص جو کہ بالکل اکیلا ہے جب اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ پڑھے لکھا اگر وہ ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کے فیصل کر سکتا ہے اور جو اس کی زندگی میں چیزیں چال رہی ہیں ان کو بھی بچھے طریقے سے جو ہے وہ کر سکتا ہے solve یعنی کیا حل کر سکتا ہے جی آگے چلتے ہیں اور اسی کا third point دیکھتے ہیں role of education in society کہ ہماری جو society ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے جی education is the social institution through which the story provides its members with knowledge facts, jobs, skills and values one of the most important roles of education is that it improves personal lives and helps society to run smoothly as mentioned above poverty can be eradicated and every individual can contribute towards the development of the country جی جو تعلیم ہے وہ ایک ایسا نظام ہے یا ایک ایسا institution ہے جو کہ انسان کو بھیتر بنانے میں مدد دیتا ہے اور اس کے علاوہ ہم تعلیم سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ تعلیم جو بھی اچھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ تعلیم ہماری اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو بہتر کرنے میں مدد کرتی ہے اور ہم جو ہیں جب اپنے اندر جو چیزیں ہیں اگر ان کو بہتر کرتے ہیں تو جو معاشرہ ہے وہ بھی بڑے آرام اور اچھے ٹھیک سے چلتا ہے سب سے پہلے جو میں نے بات کی تھی گربت ختم کیا جا سکتا ہے تعلیم کے ذریعے ٹھیک ہے جی پھر آگے چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ایڈوکیشن ایڈوکیشن کرییٹس ایڈوکیشن تعلیم جو ہے وہ ہمارا جو معاشرہ اس کو بہتر بنا سکتی ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن is more likely to develop better moral and ethical values as compared to an educated person ایڈوکیشن brings equal opportunity for everyone ایڈوکیشن people will be able to create a better life جی ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ ایک انپڑ انسان سے بہتر ہے اور جو ایک پڑھا لکھا انسان ہے اس کو اس کی جو values ہیں اس کے بارے میں بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ایڈوکیشن is the backbone of society ایڈوکیشن is an integral part of human society lack of education gives birth to numerous social problems like poor health conflicts and poor living standards جی جو تعلیم ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے اور جن میں سب سے پہلی مسئلہ ہے وہ ہے ہماری جو صحت ہے وہ خراب ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری رڑائی جھگڑے ہوں گے اور ہم اپنی lifestyle کو بہتر نہیں بنا سکیں گے education helps people overcome all problems by finding better solutions جی تعلیم جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے کہ وہ جو ہیں اپنے مسائل کو آسانی سے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں education creates a better human being education is the most education is the most powerful weapon by which the entire perspective of the world can be changed جی تعلیم جو ہے وہ ایسا نظام ہے جو کہ پوری دنیا کو بدل سکتا ہے through education a person can develop good moral values it helps us to become a better person in life جی جب ہم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جتنی بھی اچھی moral values ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہمارے مدد کرتی ہے کہ ہم اچھا انسان بن سکے زندگی میں education helps in shaping the values of an individual اور اس کے علاوہ جو تعلیم ہے وہ انسان کو بھیتر بنانے میں اس کے قدار اچھا بنانے میں مدد کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو تعلیم ہے وہ مرشی کے اندر رہے کر ہم کیسے ہم دردی کا محول پیدا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو values ہیں ہم ان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس میں تعلیم مدد کرتی ہے جی steps taken to promote education after discussing the importance of education awareness is the next step جی اب ہم نے تعلیم کی جو اہمیت ہے ہم نے سب سے بڑا step کو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں اگاہ کریں اور ہم اس کے علاوہ گورنمنٹ کو بھی اس کے بارے میں اگاہ کریں people especially those living in remote areas should be and should have access to be a better education system the government has taken several steps for this purpose it has started various initiatives to make education accessible to all and improve the quality of education for the betterment of every student جی اب گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ زیادہ تعلیم کے مواقع مہیا کریں اور اس کے علاوہ تعلیم جو ہے وہ ہمیں ایسی اچھی تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور تعلیم جو ہے وہ ایک شاگید کو ایک انسان کو کہیں سے کہیں پنچا دیتی ہے جی کنکلوزن کنکلوزن کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ education is the pathway for a nation progress education is the backbone of society the government should take all measures to provide education to every individual of the country جی جو تعلیم ہے وہ ایک ایسی سیڑھی ہے جو کہ معاشرے کو ترقی کے طرف لے کے جا سکتی ہے اس کے لاوہ تعلیم جو ہے وہ معاشرے کی ہڈی ہے دی اور جو گورنمنٹ ہے انہیں یہ چاہیے کہ وہ تعلیم کے مواقع جو ہر انسان مور ریزنیبل مور ریسپنسپل تو ورد سوسائیٹی اور جب انسان پڑھ لکھا ہوگا تو وہ جو اپنی ذمہ داری ہے معاشرے کی طرف اس کو اچھا لکھا کر سکے گا دا لیٹری ریٹ اف مور دیویل لیٹری نشن ایس آئی 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 لیٹری آف ایفری ایسی نشن ایسی ریاست جو بھی بان رہی ہیں ٹھیک ہے ان میں یہ پڑھ لکھا تبکہ یہ زیادہ ہونا چاہیے بجائے انپر تبکے سے گورنمنٹ undoubtedly has made laws and formulated schemes but implementing those schemes is a major task جی گورنمنٹ نے جو ہے اس کے بہت سارے قوانین بنائے ہیں لیکن یہ تاب اسے کریں گ جب گورنمنٹ جو ہے ان کے اوپر عمل کروائے گی the government along with cooperation with the citizens should make society and nation a better place to live in اور government کو چاہیئے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنائیں بنائیں the growth of every nation will make a well developed education جی ایک پڑھا لکھئے جو طبقہ ہوتا ہے وہ ہی ایک پڑھا لکھا ایک معاشر کو جو ہے وہ بنا سکتا ہے جی آئی ہو کہ یہ میں نے ایسے لے کر آئی ہوں education کے اوپر یہ اچھا لگ ہو گا پسند آیا ہو گا یہ ایسے سکتے ہیں دوسری important بات role of education in society اگر آپ کو الگ سے آ جاتا ہے تو آپ role of education society جو میں لکھا ہے وہ الگ سے لکھ کر ایسے میں دیکھ سکتے ہیں لیکن start آپ ایسی کریں جیسے کہ میں نے کیا ہے پر اس میں پھر یہ فرق ہو جائے گا کہ آپ ایسے بھی مجھ سے لکھ بانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایسے کو اپنے چینل پر لکھ کر اپلوڈ کروں تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میں اس ایسے کو ضرور ضرور لکھ اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ سو آپ میرے چینلل سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لان انگلیش ویٹ نیدا